بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے اس وڈیو لیکچر میں ہم ڈیفائن کریں گے انڈیفنیٹ انڈیگرل اور نیٹ چینج تھیورم اس پیراگراف میں جو کہ انڈیفنیٹ انڈیگرل سے یہ نیچے دیا جا رہا ہے یہ بتا رہا ہے فنڈیمنٹل تھیورم آف کلکولس میں کہ یہ کنیکشن پروائیڈ کرتا ہے بیٹوین دیفرنشل کلکولس انڈیگرل کلکولس اس کے بارے میں ہم نے بات جو ہے وہ اس وقت کے لیکچر میں ہم نے کی تھی آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں اس کے بعد ہے دہ نوٹیشن دہ نوٹیشن انڈیگرل ایف آف ایکس اس ٹریڈیشنلی یوز فار این انٹی ڈیریویٹیو آف ایف اینڈ اس کال دہ انڈیفنیٹ انڈیگرل یہ جو چیز ہے جس کو میں سرکل آؤٹ کر رہا ہوں اوپر بھی اس نے یہی بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیز ہے this is انٹی ڈیریویٹیو آف ایف انٹیگرل ہے ظاہر ہے انٹی ڈیریویٹیو ہے کسی فنکشن ایف کا اور اگر اس کو نوٹیشن جو ہے وہ آپ کیپٹل ایف راکھ دیتے ہیں انٹی ڈیریویٹیو کی تو یہ اس طرح سے آ جائے گا اور پھر مینز اس کا وہ کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایف پرائیم ایکس this is equal to ایف آف ایکس کیسے آپ دونوں سائیڈ پہ اس جو ایکویشن ہے اس سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ ڈیریویٹیو لے لیں تو کیا ہوگا یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ ڈی بائی ڈی ایکس آ جائے گا اور رائٹ سائیڈ پہ بھی ڈی بائی ڈی ایکس آ جائے گا یا اس کو پرائیم سے ڈی نوٹ کر دیں تو لیفٹ سائیڈ پہ ڈی بائی ڈی ایکس انٹیگرل کینسل ہو جائے گا اور اس سائیڈ والا ایف پرائیم ایکس جو ہے وہ ویسے کا ویسے موجود رہے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ ریلیشن ایکسکیوز میں یہ ریلیشن جو ہے یہ آ گیا ہے تو یہ دیفنیٹ انڈیفنیٹ انٹیگرل ہے اس کی ڈیفنیشن ہو گئی اب آگے وہ ایک اگزمپل اس کو وہ کر کے اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو اس ڈبے میں بات کی جاری ہے وہ کیا تھا اسی طرح سے دیفنیٹ انٹیگرل ہے کہ اگر آپ یہ جو انٹیگریٹ کر رہے ہیں کسی انٹرول سپیسیفائی کر دیتے ہیں انٹرول اے وہ بھی تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اس انٹیگرل کو کیا کہیں گے دیفنیٹ انٹیگرل کہیں گے یہ فارمولے لازٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے ان کو آپ دیکھ لیں revise کر لیں یہ آپ لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں already اب ہم جاتے ہیں نیٹ چینج تھیورم کو ڈیفائن کرتے ہیں نیٹ چینج تھیورم اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کو read out کر لیتے ہیں کچھ چیز وہ ایکچلی یہ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے نیٹ چینج تھیورم کی پارٹ ٹو continuous on interval a اور b then integral this is equal to f of b minus f of a یعنی کیا ہے کہ جو f of x اس کا integral اگر میں وہی definite integral کے بات کر ابھی اوپر ہم define کر کے آئے تھے اگر یہ a اور b limits موجود نہیں ہیں تو then this is equal to f of x یہ بات اس نے کی ہے اور اگر اس کی جو ہے وہ limits ہیں تو پھر آپ اس کو evaluate کر لگتے ہیں اور یہ fundamental theorem کا جو یہ part ٹو جائی تھا where f is any anti derivative of f this means that f prime is equal to f یہ باتیں ہو گئی ہیں آپ اس کو دیکھیں ابھی یہ جو اوپر میں نے بات کی ہے اس پہلے جو theorem میں اس کو دیکھیں تو اس equation کو اس اکل میں لکھا جا سکتا ہے وہ ہی بات ہو گئی یہ جو f ہے یہ کس کا derivative ہے یہ capital f کا derivative ہے capital f کا derivative ہے یعنی capital f ایک function ہے اس کا derivative لیں تو یہ lower case جو f ہے یہ آتا ہے لہٰذا آپ integral کے آگے یہ small f لکھ دیں یا capital f prime لکھ دیں اس سے فرق نہیں پڑتا we know that اب یہ f prime ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں this is rate of change of something یعنی جس بھی چیز کو آپ integrate کر رہے ہیں for example x square کو integrate کر رہے ہیں x square ہے تو یہ چھوٹی سی جو ہے وہ بات ہے جو اس کے اندر جو net change theorem ہے یا یہ جو integral یہاں پہ define کیا جا رہا ہے اس کے اندر یہ چھوٹا سا point سمجھنے والا باقی اس میں کچھ نہیں ہے لہٰذا ہم یہ کہیں کہ we know that f x represents the rate a to b تو یہ بالکل واضح بات ہے اگر آپ اس equation جو اوپر دی ہوئی ہے جس کو یہ circle out کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر b یہ a اور b time ہے جو اس میں limits کے طور پہ دیا جا رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ quantity جو بھی quantity f ہے capital f quantity at point a یعنی جب start ہوا ہے process اب اس کو time کے لحاظ سے اب اس کو time کہہ دیں نا a جو ہے وہ کسی process کے start ہونے کا time ہے اور b جو ہے اس process کے stop ہونے کا time ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو quantity f ہے capital f quantity وہ جو a point پر تھی وہ نکال دیں اس میں سے جب process آپ b point پہ پہنچ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ time interval جو a اور b ہے اس time interval میں جو تبدیلی آئی ہے وہ پھر ہمیں right hand side سے مل جائے گی یعنی ہم کیا کرے ہیں کہ b point کے اوپر جو quantity ہے وہ اس میں سے total quantity اور اس میں سے نکال دیں اس وقت کی quantity جب process start ہوا تھا f of a process start ہونے کے وقت ف a تھی یہ نکال دیں تو پھر کیا آجائے گا یہ total change a سے b تک move کر میں time کے حوالے سے بات کر رہا ہوں space کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ آجائے گی اب اس کو آگے وہ example سے سمجھائے note that یہ note بھی چلیں دیکھ لیں why could be for instance increase بھی ہو سکتا decrease بھی ہو سکتا and again increase بھی کسی portion میں اس portion میں increase ہو رہے پھر آگے decrease ہو رہے اس والے portion میں اور آگے پھر increase ہو شروع ہو جاتا ہے بیرل اس طرح کی situation ہو سکتی ہے اس نے بات بتائی ہے تو ہم نے explain کر دی ہے now f of b minus f of a represents the net change in y so we can reformulate fundamental theorem of calculus 2 in worlds as follows تو اب یہ اس نے net change theorem کا نام بھی اس کو دے دیا the integral of a rate of change is the net change تو یہ بات ہوگی کہ آپ کے پاس rate of change ہے کسی چیز کا تو آپ نے process a سے start کی ہے اس کو b تک end کی ہے تو پوائنٹ پہ نکال دیں جب آپ کا process end ہو ہے تو آپ کے پاس net change آ جائے گا آپ اس کو اس طرح سے define کر لیں نا for example کسی کے صبح کے ٹائم ایک بندے کے جیب میں 10 روپے موجود ہیں اور دوپہر کے وقت اس کی جیب میں 100 روپے موجود ہیں تو دوران میں اس کے پاس جو change آیا ہے رکم کا وہ کیا آیا ہے تو ہم کہیں گے 100 minus 10 and this is equal to 90 تو ہم کہیں گے 90 روپیز کا اس کے جو پاکٹ ہے اس میں change آیا ہے تو امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے بلکل اس اور سادھ example ہو in the natural land social sciences etc تو اب یہ example دے رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں if VT is the volume of water in a reservoir reservoir tank ہی کہہ لیں گھر کے اوپر چھد کے اوپر tank ہی پڑی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی time کے اوپر جو ہے وہ volume جو وہ water کا V ہے اور then the derivative V prime T is the rate at which water flows into the reservoir at time T so اچھا اب یہ reservoir ہے تو اس میں پانی داخل بھی ہو سکتے ہیں ہم موٹر چلائیں گے پانی اس کے اندر enter ہونا شروع ہو جائے گا یا اگر ہم ٹونٹی کھولیں گے گھر کی کوئی تو پانی اس میں سے نکل ہو جائے گا یہ دونوں processes الگ الگ ہو سکتے ہیں یعنی موٹر چل رہی ہے ٹونٹی نہیں کھلی ریزروائر میں increase ہوگا پانی اور اگر موٹر بند ہے اور ٹونٹی کھلی ہے تو پھر بھی ریزروائر میں جو water level چینج ہوگا اور پانی کام ہوگا اور دونوں چیزیں ہو رہی ہیں موٹر بھی چل رہی ہے اور ٹونٹی بھی کھلی ہوئی ہے تو اس سے بھی ریزروائر میں چینج آ سکتا ہے اگر in اور out flow برابر ہیں پھر کوئی چینج نہیں آئے گا تو پھر ظاہر ہے اس میں چینج آئے گا تو اب وہ کہتا ہے کہ جو یہ چینج ہے اگر آپ اس کو میر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے ریٹ ایٹ ویچ دا وارٹر is flowing اب یہ اس نے ان ٹو دا ریزروائر کہا ہے کہ ریزروائر کے جو ہے وہ اندر داخل ہو رہے تو ٹھیک ہے اندر اس کی بات کر لیں اگر and at time the process we are monitoring is starting at time t1 and ending at t2 تو یہ جو v ہے یہ volume ہے at time t1 t1 کیا ہے process start ہونے کا time ہے اور v کیا ہے volume of the ریزروائر when time was t1 یہ وی والی بات ہے صبح pocket میں 10 روپے تھے اور motor چلا دی ہے پانی انٹر ہونا شروع ہو گیا جب motor بند کی ہے time t2 تھا اور volume total v2 ہو گیا total volume میں سے initial volume تھا وہ نکال دیں تو آپ کے پاس چینج آ جائے گا وہی بات صبح 10 روپے تھے جیب میں اور دوپہر کو 100 روپے ہو گئے تو پھر تبدیلی کتنی آئی ہے تو یہ تبدیلی ہے 100 minus 10 تو یہ 90 کی تبدیلی آئی ہے اسی طرح سے دوسری example بھی ہے if ct is the concentration of the product of chemical reaction at time t the rate of reaction is the derivative dc تو ٹھیک ہے c concentration ہے اور اس کا derivative ہے اس کو آپ c denote کر لیں اوپر prime ڈال دیں اور اگر prime نہیں ڈال تو d by dt کا نام دے دیں تو یہ rate of change ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو integrate کر دیں over the time interval تو آپ کہیں کہ time t1 پہ جو concentration تھی وہ تو پہلے تھی موجود تھی اور time t1 پہ جو concentration تھی وہ یہ والی آئی ہے جس کو میں نے highlight کیا circle کر رہا ہوں تو پھر تبدیلی کتنی آئی ہے تبدیلی اتنی آئی ہے جو final آپ کے پاس آئی ہے اس میں سے initial والے کو نکال لیں تو یہ تبدیل یہ ہوئی بات ریپیٹ کر رہا ہوں جو کہ میں پہلے دو دفعہ کر چکا ہوں تو اس کے متعلق جو ایک example ہے ایک example number six ہے اس example کو solve کریں یہ جو comments وغیرہ یہاں پہ دیے جارہے ہیں ان چیزوں کو پڑھیں اور کوئی بات ہو پوچھنے والی تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی اور example number seven ہے اس کو آپ دیکھیں اگر یہ relevant ہے اس کو بلکہ relevant ہے یہ نظر آرہے اس سے متعلق یہ نیٹ جو چینج ہے انرجی کا اس کو کمپیوٹ کیا جا رہے اس کو صال کیا کریں صال ہے آپ نے اس ریڈ کرنا ہے اور سمجھ سمجھ بھی کیا ہے سمجھ تو آپ کو دیا ہے صرف آپ نے اس کے طرح سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ چیزیں اچھے سے آپ پتا چل لیں اس کے بعد یہ exercise 5.4 کے کچھ questions آپ کو لگا دی گئے ہیں یہ وان سے لے کے میرا خیال 43 تک تھے 43 تک تھے تو یہ questions آپ امید کر چکے ہوں گے آپ یہ نیٹ چینج theorem کے ریلیونٹ جو وہ کچھ questions آ رہی ہیں تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں question number 51 for example وہ کہتا ہے if WT is the rate of growth of a child in pounds weight کا unit a pound weight اور mass ہم یہاں ایک جیسے لیتے ہیں آپ mass کی بات کر لیں if W t is the rate of growth of child in pounds per year what does this represent ہم کہتا ہے جی یہ جو integral کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے یہ کیا بتاتا ہے ہم تو بھئی ابھی ہم دیکھ ہیں یہ بتاتا ہے جی initial time جو lower limit ہے یہ initial time ہے اور جو process کا start ہونے کا time ہے اور جو اوپر والا limit وہ process کا end ہونے کا time ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ growth rate ہے اس کو آپ integrate کریں 5 سے 10 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کی عمر جب 5 سال تھی اور جب بچے کی عمر 10 سال ہوئی ہے تو اس دوران اس کا growth ہے وہ پانچ میں کتنی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے کہ this is equal to w prime ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں this is equal to w of 10 minus w of 5 اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اس کا weight 5 والا تھا وہ پہلے اپنا note کر لیں اور جب weight 10 والا تھا وہ بھی note کر لیں 10 والے سے initial والا جب وہ minus کر دیں تو آپ کے پاس total growth ہے 5 سال سے لے کے 10 سال کے دوران وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس طرح سے question number 52 بھی کر لیں گے بلکل وہ چیز ہے اس کے بعد question number 53 ہے اس کو آپ کر لیں question number 54 ہے اس کو آپ کر لیں یہ بھی پوپولیشن سٹارٹ وید 100 بھی یعنی ابھی کچھ بھی پروسس سٹارٹ نہیں ہوا اور اس کی تعداد بھی ہے and ان کریز ایٹ ایٹ اف ایٹ پرائیم تی بھی پر وی وٹ ڈاز 100 پلس آگے جو انٹیگرل ہے تس ریپریزنٹ تو اب یہ جو چیز ہے انٹیگرل والی یہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ نیٹ چینج ہے نیٹ چینج کیا مطلب جب پروسس جب سٹارٹ ہوا ہے زیرو کے اوپر اس وقت بیز جو ہے وہ کتنی تھیں اور آگے جو ہے وہ ریٹ آف چینج اور پھر فیفٹین کے اوپر جو بیز ہیں وہ کتنی تو صرف اتنا میں انٹیگرل کی جو میں بات کر رہا ہوں انٹیگرل کی یہ جو چینج ہے میں اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے جو نیٹ چینج ہے اس انٹیگرل کے دوران میں یہ آ جائے گا اور یہ نیٹ چینج آ گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس میں جو ہنڈر ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ اکموڈیٹ کریں جو آپ کے پاس انیشل جو تعداد ہے بیس کی تو اب اگر میں اس پورے ایکسپریشن کو اگر میں لکھتا ہوں تو اس کو میں کیسے لکھوں گا this is equal to hundred plus n of fifteen minus n of zero تو یہ آپ کے پاس بتائے گا آپ کو total population یہ آپ کو total population بتائے گا کہ جو آپ کی جو وہ انہوں نے بنایا اچھتا بنایا اپنا اس میں اس وقت اس کی total population کیا ہوگی تو n of یہ جو excuse me یہ آپ کے پاس نیٹ چینج آ جائے گا اس دورانیے میں جب process start ہو ہے اور جب process end ہو ہے اور یہ آپ پاس جو 100 بیز ہے تو یہ بیرل آپ اس کا آنسر اگر آپ دیں گے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ ہمیں total population بتاتا ہے تو اس theorem سے related جتنے questions ہیں ان کو آپ solve کر لیں اور اپنے سلبس کا حصہ بنا لیں سلام علیکم ورحم اللہ